جتنے بھی ووٹ پیمیل کاف کے کاسٹ ہوئے ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں کاف لیگ کے دس ووٹ مسترد حمزہ شہباز وزیراعلا برقرار پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ چودری پر ویزلاہی ایک سو چھاسی ووٹ لے کر بھی ہار گئے حمزہ شہباز ایک سو اناسی ووٹ لے کر فاتح قرار پائے چودری شجاعت کے خط کی بنیاد پر ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست مزاری نے مسلمی کاف کے تمام دس ووٹ مسترد کر دیئے حمزہ شہباز کی تین ووٹوں سے جیت کا فیصلہ بھی سنا دیا اس جلاس کے دوران ڈیپٹی سپیکر نے چودری شجاعت کا خط پڑھ کر سنایا چودری شجاعت حسین نے خط میں پرویزلاہی سمیت تمام ارقان کو ووٹ مسلمی قنون کے امیدبان کو دینے کی ہدایت کی ڈیپٹی سپیکر نے اسمبلی کا اجلاس غیر معاینہ مدت تک ملتوی کر دیا حمزہ شہباز آج صبح آٹھ بجے عہدے کا حلف اٹھائیں گے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ڈیپٹی سپیکر اور راجہ بشارت کی نوک چھوک سردار دوست محمد مزاری نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور چودری شجاعت کے قط کا حوالہ دیا راجہ بشارت نے کہا کہ چودری شجاعت کو ہدایت دینے کا اختیار ہی نہیں آئین کے مطابق پارلیمانی پارٹی کا سربراہ فیصلہ کر سکتا ہے ڈیپٹی سپیکر نے جواب میں سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا جس کے مطابق پارٹی صدر کے ہدایت پر ہی رکن کا ووٹ شمار کیا جائے گا ڈیپٹی سپیکر نے کہا کہ انہوں نے چودری شجاعت سے بات کر کے تصدیق بھی کی آپ فیصلہ چالنج کر سکتے ہیں اس پر راجہ بشارت بولے کہ یقینی طور پر فیصلہ چالنج کیا جائے گا جو چیف مریسٹر بننا تھا پرویز علائی کا اس کی بھی ووٹ نونلی کو دلوا دی اب یہ کوئی جمہوریت میں اس طرح کا مزاق ہوتا ہے آج آپ سب کو پرامن اتجاج کرنا چاہیے رات کو جب بھی نکلیں اپنا اتجاج ریجسٹر کریں بتائیں قوم باہر نکلی ہوئی ہے ہم یہ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں ہم انڈاگوں کو پبلک کے پیسے سے اپنا منڈیٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں عمران خان نے آج رات ہی اتجاج کی کال دے دی پی ٹی آئی سرورہ نے کہا عوام پرامن اتجاج کریں قانون ہاتھ میں نالیں عوام سے خطاب کرتے ہوئے مزید بولے پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس پر حیران ہوں آئین میں لکھا ہے پارلیمانی ہیڈ پیسلہ کرتا ہے پارٹی ہیڈ نہیں ہماری ساری نظریں اس وقت سپریم کورٹ پر ہیں آصف زرداری چوری کے پیسوں سے جمہوریت خریدتا ہے پارلیمنٹ کے پاس فوج نہیں اخلاقی طاقت ہوتی ہے جمہوریت کی ایک بنیاد اخلاقیات ہوتی ہے پہلے ہم نے سندھ ہاؤس میں تماشا دیکھا یہ پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں یہ سیاستدان نہیں مافیا ہے امران خان کی کال پر پی ٹی آئے کارکن گھروں سے نکل آئے لاہور کے لبتی چاک پر کارکنوں کی بڑی تعداد جمع کراچی، فیصلہ باد، سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں بھی کارکنوں کا احتجاج پی ٹی آئے کارکنوں کی ریپٹی سپیکر کے خلاف نارے بازی مسلم قاف کے کارکنوں کا چودے شجاعت کے گھر کے باہر احتجاج کارکنوں نے سابق سادر آصف علی زرداری کی گاڑی کو بھی روپنے کی کوشش کی پی ٹی آئے رہنما فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے نون لیگی کارکنوں نے میری گاڑی پر حملہ کیا لاہور کے لبتی چاک کے قریب گاڑی میں سوار افراد نے ہوائی فائرنگ بھی کی پنجاب حکومت نے وفاق سے رینجرز تایونات کرنے کی درخواست کر دی سابق صدر آصف زرداری ایک بار پھر کامیاب ہو گئے چودری شجاعت سے ایک دن میں آصف زرداری کی دو ملاقاتیں ہوئیں آج دوبارہ فون پر بھی رابطہ ہوا آصف زرداری نے چودری شجاعت سے ملاقات کر کے سابق وزیراعظم نواز سریب کا پیغام پہنچایا دوپہر کے بعد ہونے والی ملاقات میں چودری شجاعت نے ڈیپٹی سپیکر اور اپنے ارکان کے نام پر خط لکھ دیا مونس الہی نے چودری شجاعت سے پرویز الہی کی حمایت میں ویڈیو پیغام ریکارڈ کرانے کی درخواست کی مگر انہوں نے انکار کر دیا اپوزیشن کا ہنگامی اجلاس ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ مسترہ تحریک انصاف اور مسلم اقاف سپیم پورٹ پہنچ گئے پیٹی آئی نے ڈیپٹی سپیکر کی گنتی کو بھی چالنج کر دیا دعویٰ کیا مسلم اقنون کے ساتھ ارکان ووٹ کاسٹ کرنے ہی نہیں پہنچے بابا راوان نے کہا کہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ آئین سے غدداری ہے آئین کے مطابق صرف پادمانی زربرہ کا فیصلہ مانا جاتا ہے چودری پرویز الہی دو چار روز بعد حلف اٹھا لیں گے شانمو پریشی نے کہا کہ ہم سیاسی آئینی اور قانونی طور پر یہ الیکشن جیتے ہیں پوری قوم نے دیکھا ارکان نے پرویز الہی کے حق میں فیصلہ دیا وزیرالہ پنجاب کے الیکشن کے بعد سابق وزیراعظم نواز طریف کا چودری شجاعت حسین سے فون پر رابطہ حمزہ شہباز کو ووٹ دینے پر چودری شجاعت کا شکریہ آدھا کیا نواز طریف نے سابق صدر آصف زرداری اور مولانا فضل رہمان کو بھی فون کیا سابق وزیراعظم نے کہا پچھلے پان سال سے ملک مشکلات کا شکار ہے وزیراعظم شہباز صریف نے ٹویٹ کیا اللہ نے ہمیں ایک بار پھر سرخرو فرمایا چودری شجاعت حسین چودری ظہور الہی شہید کے سیاسی وارث ہیں فتنہ خان نے اقتدار کے لیے چودری خاندان میں پھوٹ ڈلوائی مریم نواز کا ٹویٹ لکھا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے چودری پرویز الہی کی سپیکر شپ اور سیٹ بھی چین لی یہ شخص جہاں جاتا ہے نہوست پھیلاتا ہے چودری شجاعت نے دباؤ کے باوجود اصولی فیصلہ کیا اور اپنی عزت اور توقیر میں اضافہ کیا چودری شجاعت کا سیاسی فیصلہ جمہوری مضبط سوچ کی دلیل ہے آمرانہ سوچ رکھنے والوں سے حقیقی منڈیٹ رکھنے والوں کی جنگ ہے بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا ایک زرداری سب پر بھاری پارٹی قیادت کی ہدایت سے انحراف نہیں کیا جا سکتا وزیر داخل آنہ سناللہ کا کہنا ہے انحراف کرنے والے ڈی سیٹ بھی ہوں گے عمران خان نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں ہم روک کر دکھائیں گے حالات خراب کرنے کی کوشش کی تو سختی سے نپٹا جائے گا احتجاج کرنے والوں کا علاج پہلے کی طرح ہی ہو جائے گا عمرانی فتنے کی طرح ڈالر بھی کنٹرول میں آ جائے گا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ان کے خلاف آئے گا وفاقی حکومت نے فیصل شہکار کو آئی جی پنجاب تائینات کر دیا فیصل شہکار پاکستان پولیس سرویس کے گریڈ 21 کے آفیسر ہیں تین سال بطور ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ کام کیا ساہیوال اور گرجہوالا میں ریجنل پولیس آفیسر کے عہدوں پر بھی تائینات رہے تین بار اقوام متحدہ مشن پر بوسنیا اور لائپریہ میں فرائز ادا کر چکے آئی جی پنجاب راو سردار علی نے مزید کام کرنے سے معذرت کر لی تھی آئی جی پنجاب سمجھتے ہیں اگر اس تامباد ٹرانسپور ہو جائیں گے تو ان کے ظلم کا حساب نہیں ہوگا پچیس مئی کے تشدد میں جس کا بھی کردار ہوگا اسے حساب دینا پڑے گا فوا چوہدری کا کہنا ہے پورے ملک میں الیکشن کرانے ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں حکومتی اتحادی کو بیٹھ کر بات کرنے چاہیے ہم چاہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو تبدیل کیا جائے شہباز صریف پہلے نئے انتخابات کا اعلان کریں عمران خان بائیس کروڑ عوام کے لادلے ہیں آرٹیکل تریسٹے کی تشریح آئین سے متصادم ہے اگر اداریں نیوٹرل ہیں تو انہیں نیوٹرل رہنے دیں عمران خان تمام اداروں پر اپنا قبضہ چاہتے ہیں وفاقی وزیر خاجہ ساد رفیق کا کہنا ہے دوہزار اٹھارہ کے بعد عمران خان نے ہر الیکشن میں ہارس ٹویڈنگ کی دو دن نہیں بلکہ سات دن لاہور میں رہیں آپ بھی شہر میں پھریں اور ہم بھی پھریں گے ایسی نقبال نے کہا کہ عمران نیازی انتشار کی سیاست کر کے دشمن کا ایجنڈا پورا کر رہا ہے حیران ہے ممنوع فنڈنگ کی اجازت کس نے دی عمران نیازی کے خلاف ثبوتوں کے باوجود ایکشن کیوں نہیں لیا گیا انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر آؤٹ آف کنٹرول انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چھپن پیسے مہنگا ہو کر دو سو اٹھائیس روپے سے بڑھ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے مہنگا قیمت دو سو تیس روپے تک پہنچ گئی انٹر بینک میں ایک ہفتے میں ڈالر سولہ روپے بیالیس پیسے مہنگا ہو چکا ہے گیارہ اپریل سے بائیس جولائی تک ڈالر کی قیمت بیالیس روپے اناسی پیسے بڑھی سٹاک ایکسچینج میں تیزی دو سو پینتالیس پوائنٹس اضافے کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا بجلے کے طریف میں سانت روپے کانوے پیسے اضافے کی منظوری دیسکوز اور کوئی الیکٹرک کے یچسان طریف کی درخواست پر فیصلہ جاری اضافے کے دلافتی مراحل میں لاغو کیا جائے گا اگست ستمبر اور اکتوبر سے اضافی بل وصول کیا جائے گا فیصلے کا طلاق وفاقی حکومت کی طرح سے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے بعد ہوگا مہنگائی کی مجموعی شراب ادستور 32 فیصد سے زائد ریکارڈ روح ہفتے کے دوران مہنگائی کی شراب میں معمولی کمی ہوئی وفاقی ادارہ شماریات کا کہنا ہے ایک ہفتے میں 31 اشیاء مہنگی جبکہ نو کی قیمتوں میں کمی ہوئی رائلر مرگی، لہسن، دالیں، الپی جی مہنگی ہو گئی گندم، متن، مسالہ جاد، دودھ، دہی، سگرٹ بھی مہنگے ہو گئے ڈیزل اور پیٹرول، ٹیماتر، پیاز، لکڑی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ میرا گھر ہاؤسنگ کے لیے قرضہ سکیم جاری رہے گی وزیر قضانہ مفتہ اسماعیل نے ٹوئیٹ کیا سٹیٹ بینک سے میٹنگ ہو چکی منظور ہونے والی قرض درخواستوں پر قرض فراہم کیا جائے گا بینکوں کو شرح سود بھی کم کرنے کا کہیں گے نجرستانی شدہ سکیم جلد متعارف کرائی جائے گی عالی فوجی قیادت کا دفاعی تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار جوائنڈ سٹاف ہیڈکوارٹرز بے اجلاس تینوں سروسز چیفز کی شرکت اجلاس کے دوران تمام خطرات کا بھرپور جواب دینے کے عظم کا عیادہ شرکہ نے کہا پاک فوج جامعہ سیکیورٹی حکمت عملی کے تحت موثر رد عمل کی صراحیت رکھتی ہے اجلاس میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کو صراحہ کیا مغربی سرحد خیب پختونخواہ بلوچستان بارے قومی سلامتی کا جائزہ لیا کیا خطے میں پائیدار ترقی کے لیے افغان امن کی اہمیت پر بھی غور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش لاہور کے مختلف علاقوں میں نشیبی علاقے زیر آف فیصل آباد جھنگ لیا دیجی خان چونیا اور دیگر علاقے بھیگ گئے محکمہ موسمیات کی دو روز میں مزید بارشوں کی پیش گئی پی ڈی ایم اے نے دیجی خان دیویجن اور میاوالی میں فلاش فلڈنگ کا خطشہ ظاہر کر دیا چناب اور راوی کے برساتی نالوں میں سلام مدوقع کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش گلستان جوہر، گلچن اکبال، عزیز آباد قائد آباد، لانڈھی، قورنگی اور شاہ فیصل قولونی میں بھی بارش لیاقت آباد، نیو قراچی نازم آباد، ارنگی ٹاؤن اور بلدیا ٹاؤن میں بھی بادل برسے خارہ در، لیاری، کماری، کلفٹن اور ڈیفنس میں بھی بارش، اندرون سندھ نوابشاہ، خیرپور اور دادو میں بادل جم کر برسے آندھی اور بارش کے باعث بجلی کی فراہمی موت پر